آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے فائنل میں آسٹریلیا نے بھارت کو چھے وکیٹ سے ہرا کر چھٹی بار اس کتاب کو اپنے نام کیا اور ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاڑی جو تھے وہ اداس نظر آئے آسو چل کے سبھی اور جتنے بھی درشک احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں آئے تھے ان کو بھی نراشہ ہاتھ لگی میچ کی بات کریں تو آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے کے اندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے صرف دو سو چالیس رن بنائے ورات کھولی اور کے لڑ راہول کے بلے سے اردشہ تک ضرور نکلا لیکن ٹیم کا سکور وہ بڑے ٹوٹل تک نہیں پہنچا پائے جواب میں تین ویکٹس ٹیم انڈیا کو جلدی مل گئے تھے لیکن اس کے بعد ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین کی شاندار ساجے داری کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم اس مقابلے کو آسانی سے جیت کر لے گئی اس کے بعد جب پوسٹ میچ پریزنٹیشنز میں روحید شرما بیان دینے آئے تب بھی وہ کافی زیادہ اداس نظر آ رہے تھے میچ کے بعد روحید شرما نے کہا کہ جو ریزلٹ ہے وہ ہماری طرف نہیں گیا ہم آج کے دن میں کافی زیادہ انف نہیں تھے ہم نے بہت کچھ ٹرائک کیا لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا ہم 20-30 رن کم رہ گئے اگر ہم 20-30 رن اور بناتے تو ہم اچھا پرفارم کر سکتے تھے کل راحل اور ویرات کھولی جس طریقے کی پارٹنرشپ بیلڈ کر رہے تھے تب ہم سوچ رہے تھے 270 سے 280 کا سکور لیکن ہم ایک طرف سے وکیٹس لوس کرنا شروع کرتے رہے وکیٹس گرتے رہے اور ہم 240 رن ہی بنا پائے اور اس کے بعد جب ہم وکیٹس لینے کی بات بھی کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے تعریف کی ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین کی اس پارٹنرشپ کی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین نے جس طریقے کی پارٹنرشپ کی کوئی ایکسکیوز میں نہیں دینا چاہوں گا انہوں نے اچھی بلے بازی کی ہم نے خراب گیند بازی کی انڈر لائٹس بیٹنگ کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا تھا ہم نے تین وکیٹس آسل کر لیے تھے لیکن کریڈٹ جاتا ہے وہاں پر اس پارٹنرشپ کو جو ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبوشین کے بیچ ہوئی اب جو تصویریں سا ہم نے نکل کر آئی چاہے وہ ورات کوہلی ہوں سب کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں آنسو نظر آ رہے تھے پورا دیش بھی اس وقت ایموشنل فیل کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس ورلڈ کپ میں لگا تار دس میچز اپنے نام کیے تھے اس کے بعد فائنل مقابلہ صرف ہم اس ٹورنامیٹ میں ہار گئے آسٹریلیا کی ٹیم ہمیں پتا تھا کہ یہ مائٹی آسٹریلیا ہے یہ ناکاؤٹس میں یہ فائنلز میں اچھا پردرشن کرتی ہے ہم شاید کہیں نہ کہیں ان سے آج کے دن میں پیچھے رہ گئے اور اس مقابلے کو ہار گئے فلال رویت شرما ورات کوہلی نہیں پورا دیش شاید اس وقت گم میں ہے اور آنسو وہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کرکٹ فینس کے آنکھوں میں سے طریقے کی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے اس پورے ورلڈ کپ میں سیلفلیس کرکٹ کھیلی ہے صرف ایک ہی شتک بنایا ہے ٹیم کو ہمیشہ آگے رکھا ہے ہمیشہ ٹیم کے بارے میں سوچا ہے لیکن اس کھلاڑی کے ہاتھ میں آج کپ نہیں ہے اس بات کا افسوس شاید پورے ہندوستان کو ہے آپ کیا کہیں گے ضرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے